السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں بارش دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بارش کے خواب کیسے ہوتے ہیں یہ ہم بیان کرنے والے ہیں اور اس ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے خواب میں بارش دیکھنے کی جو بارہ وجہ یا بارہ رجدیزن بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں تو آپ ویڈیو پورا دیکھئے گا خواب کی تعبیر کے جو ماہرین ہیں معبرین ہیں جن میں اللہمہ ابن سیرین علیہ الرحمہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بارش خواب میں دیکھنا گویا کہ اللہ کے بندوں پر اللہ کی جانب سے رحمت اور برکت کا نازل ہونا ہے یعنی عام طور پر بارش کے خواب کی تعبیر رحمت اور برکت کے نزول سے ہوتی ہے باقی بارش کے موسم میں اگر کوئی بارش ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کی جانبی برسات میں کوئی بارش ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بہت اچھا خواب ہے نیکی خیر اور بھلائی ملنے کی علامت اور نشانی ہیں خواب دیکھنے والے اسی طرح اگر کوئی شخص صرف اپنے گھر میں بارش دیکھے کہ اس کے گھر میں بارش ہو رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کے اوپر یا اس کے کسی اہل وعیال گھر والے کے اوپر کسی بیماری کے آنے کا اندیشہ ہے لہذا اس خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا احتمام کرے اللہ تعالی سے آفیت کی دعا کرے صدقے کی برکات سے اللہ تعالی مسائل کو حل فرماتا ہے مشکلوں کو چھانٹ دیتا ہے آہستہ آہستہ بارش دیکھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ بارش ہو رہی اور بارش کی رفتار آہستہ آہستہ ہے یاد رکھیں آہستہ بارش ہونا خیر اور برکت کے نزول کی دلیل ہوا کرتا ہے بہت تیز بارش دیکھنا کہ بالکل دھومہ دار موسلہ دار بارش ہو ہی رہی ہے لیکن اس بارش سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے نے جہاں خواب دیکھا ہے وہاں کا جو بادشاہ اور حاکم ہوگا وہ بادشاہ لوگوں پر سختی کرے گا لیکن اس سختی سے وہ خواب دیکھنے والا اور بادشاہ کے شر سے خواب دیکھنے والا محفوظ رہے گا تو یہ چار خواب ہیں جن کی تعبیر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے باقی اس کے علاوہ بارہ وجہیں بیان فرمائی ہیں یعنی بارش کا خواب دیکھنے والے کے ساتھ ان بارہ وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ ان بارہ تعبیروں میں سے کوئی ایک تعبیر ضرور پیش آئے گی کیا ہیں وہ خواب دیکھنے والے کو اللہ کی رحمت ملے گی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لئے رحمت کے خزانے کھول دیے جائیں گے اس کے لئے رحمتوں کا نزول ہوگا دوسری وجہ ہے خواب دیکھنے والا اللہ تعالیٰ کی یعنی سے نازل ہونے والی رحمت اور برکت سے فائدہ اٹھائے گا تیسری وجہ یا تیسری تعبیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے مقصد کو پہنچے گا جائز مرادیں دلی مقاصد اس کے پورے ہوں گے اور چوتھی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا رنج و غم پائے گا کسی مصیبت اور پریشانی کا اس کو سامنے ہوگا پانچوی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بلا یا اسی طرح مصیبت اور پریشانیوں میں گھیرے گا چھٹی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کو لڑائی کا معاملہ پیش آئے گا اس کی کسی سے خصومت جھگڑائے لڑائی ہوگی اور ساتوی وجہ کسی کا خون بہے گا یعنی اس کے ہاتھ سے یا اس کی علم میں کسی کے اوپر زیادتی کی جائے گی اور کسی کے اوپر یا زیادتی کا ذریعہ بنے گا آٹھوی وجہیں فتنہ اور فساد پھیلے گا لوگوں میں انتشار پھیلے گا محبتیں کم ہوں گی نبی وجہ یہ ہے قہت عام ہوگا خشکسالی عام ہوگی بارش کا نزول کم ہوگا اور بارش کا نزول کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مالی تنگی کا سامنا ہوگا دسوی وجہ یہ ہے جان و مال عزت عبرو کا امان پائے گا خواب دیکھنے والا یعنی خواب دیکھنے والے کی جان و مال عزت عبرو محفوظ رہے گی گیاروی وجہ یہ ہے خواب دیکھنے والا کوئی کفریہ ناپسندیدہ کام کرے گا جس سے ایمان کے سلب ہونے کا ڈر رہے گا اور باروی وجہ ہے خواب دیکھنے والا جھونٹا ہوگا تو یہ بارہ وجوہات یعنی کہہ لیجئے بارہ تعبیر حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے خواب میں بارش دیکھنے کی ویان کی ہیں ان میں سے کوئی بھی تعبیر کسی کے خواب کی ہو سکتی ہے لیکن کس کے خواب کی کون سی تعبیر ہے آپ نے اگر بارش کا خواب دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہے ان بارہ وجوہات میں سے آپ خود فٹ نہ کریں خود متعین نہ کریں بلکہ جو تعبیر کے ماہرین ہوتے ہیں ان کے سامنے اپنے پورے خواب کی ڈیٹیل اور اپنے بارے میں ضروری انفورمیشن شیئر کر کے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کریں باقی یہ میں نے آپ کی خدمت میں نالج کے لیے پیش کر دی ہیں کہ ان بارہ تعبیروں میں سے یا بارہ وجوہات یا بارہ ریزن میں سے ہی کوئی ایک وجہ ہوتی ہے خواب میں بارش دیکھنے کی آپ اگر ان خوابوں کے علاوہ بارش کے خواب کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں خواب لکھتے ہوئے ہم ضرور بتائیں خواب دیکھنے والے کے بارے میں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہیں یا کوارہ ہیں خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جب خواب دیکھا ہے تو وہ دن تھا یہ رات جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ ضروری معلومات ہم سے شیئر کر کے پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ آنے والے فرائیڈے کمنٹ بوکس کے نئے اپیسوڈ میں ہم آپ کی خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ